بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قدیم طبعی یونانی اور میں ہوں آپ کا مدبان حقیم عبیق اللہ مہترم ناظرین آج میں ماجون کچھلا کے بارے میں بات کر رہا ہوں ماجون اذراکی تیب میں اس کو کہتے ہیں ماجون اذراکی اور عام ہماری پنجابی میں اسے کہتے ہیں ماجون کچھلا کیونکہ اس دوائی میں کچھلا بھی ڈلتا ہے اس نسخہ میں تو اس لیے اس کا نام ماجون کچھلا و ماجون اذراکی راہیہ کیا ہے آج کل اس کا موسم ہے کھانے کا جو لوگ آسابی طور پر کمزور ہیں سرد مزاج کی لوگ ہیں ان کے لیے بہت کامیاب نسخہ وہ آنکھیں بند کر کے یہ بنائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ بڑا فیضہ ہوگا نسخہ سومنے افسنتی بالچھڑ لونگ جیفل جلوطری دار چینی جڑ پان کچھلا مدبر کھر سونے افسنتی بالچھڑ لونگ جیفل جلوطری دار چینی جڑ پان اور کچھلا مدبر یہ ساری چیزیں پنساری سے مل جائیں گی یہ چیزیں جتنی چاہیں چوڑا چاہیں دو دو چولے لے لیں چین فیضہ تو اس کو کوٹ لیں اچھی طرح گرانٹ کر لیں یا کوٹ لیں پوٹ کر تو شہد لے لیں خالص خالص شہد ہو تو شہد کا یہاں بتانا جاؤں کہ خالص شہد یہ ہوتا ہے نا جتنا وزار میں آرہا ہے جتنا جنگلات میں نہیں ہوتا جو ہمیں ملتا ہے تو یہ زیادہ در فارمی ہوتا ہے تو فارمی شہد ہی ٹھیک ہے وہ بھی ایک نمبر مل جائے نا فارمی شہد وہ بھی ٹھیک ہے تو تین گناہ شہد جتنا وزن ان عدویات کا ہوگا یعنی پانچ تولے یہ دوائییں بنتی ہیں یا دس تولے دوائییں بنتی ہیں تو تین گناہ شہد ڈالنا ہے تیس تولے پھر ڈالیں گے پانچ تولے دوائی بنتی ہیں تو پندرہ تولے شہد ڈالیں گے اس کو ہلالیں یہ ماجون تیار ہیں تو یہ چھوٹا آدھا چمچ صبح و شام کھانے سے گھنٹہ بات دودھ کے ساتھ اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ یہ لیں تو انشاءاللہ بڑا فیدہ ہوگا دردیں ختم ہو جاتی ہیں آسابی دردیں ختم ہو جاتی ہیں دوڑوں کی درد کلی کے لیے بڑا مفید ہے دماغی طاقت کے لیے جسم کی طاقت کے لیے بہت مفید چیز ہیں بالخصوص جو سرد بھی راج لوگ ہیں ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہیں یہ بنائیں اور دعویوں میں یاد رکھیں خسران میں بہت مفید چیز ہیں بہت مفید چیز ہیں بہت مفید چیز ہیں یاد رکھیں